نوشکار آداب آپ سبی کا سواگت ہے سی آئی بینڈے نوز پر آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ جناردن سنگھ پر گرامیڑوں نے خادیان وطرڑ میں دھاندلی کا عاروپ لگاتے ہوئے کہا کہ انگوٹھا لگانے کے بعد دوسرے مہینے راشن دینے کا عاروپ لگایا سیکرٹری کے سامنے گرامیڑ مہیلاؤں نے کوٹے دار کے دروازے پر ہنگامہ کیا بھاگتے رہے سیکرٹری بلیا جنپت کا بانچ جی تحصیل چھیت کا میریٹار گاؤں ہے جہاں کوٹے دار جناردن سنگ کی منمانی کے آگے سبھی ادھکاری بیبس نظر آ رہے ہیں یوپی میں یوگی سرکار گریبوں کو خادیان دینے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن کوٹے دار کی دبنگئی کے آگے کسی کی ایک نہیں چلتی چاہے ادھکاری ہو یا خادیان لینے والا گریب پریوار کوٹے دار انگوٹھا ایک مہینہ پہلے انگوٹھا لگوا لیتے ہیں اور راشن دوسرے مہینے دیتے ہیں وہی نئی ان گریب مہیلاؤں کو خادیان لینے کے لیے کوٹے دار شام کو بلاتے ہیں کوٹے دار کے در سے شام کو کوئی راشن لینے نہیں جاتا کوٹے دار کے دورہ جس سے کبھی بھی کوئی بھی گھٹنا گھٹ سکتی ہے اگر کسی کو راشن دیتے تو پیسے ادھک لینے کا گرامیڑوں نے آروپ لگایا اتنا ہی نہیں سیکرٹری کے سامنے ہی گرامیڑ مہیلاؤں نے کوٹے دار کے دروازے پر ہنگامہ بھی کیا اور بے بس دکھیں سیکرٹری حالانکہ جب گرام پردان سے اس بات پر بات کی گئی تو ان کا کہنا ہے کہ مجھے اس گھٹنا کی کوئی جانکاری نہیں لیکن ابھی مہیلاؤں نے مجھے بتایا ہے کہ کوٹے دار منمانی کر رہے ہیں تو میں ادھکاریوں کو پتر کے مادم سے افگت کراؤں گا لیکن کئی بار گرام پردان نے زلہ پورتی نرکشک کو پتر کے مادم سے افگت کر آیا تھا زلہ پورتی نرکشک نے کئی مہینوں بیچ جانے کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں کی جسے کوٹے دار کی منمانی چلتی آ رہی ہے اور کوٹے دار سے گرام پردان بھی بیوس مظر آ رہا ہے وہیں زلہ دکاری شریحری پرتاب شاہی نے کہا کہ راج سرکار کی منشہ ہے کہ گریب طبقے کے لوگ جو خادیان کی کٹیگری میں آتے ہیں جن کو خادیان کی نشلک وطرڑ کی ووستہ کی گئی ہے اور ایسے سمیں میں وطرڑ کے سمیں کوٹے داروں کی بدماشی ہوگی یا عدکاری کی ہوگی تو برداشت نہیں کی جائے گی سب کو نردیش دیا گیا ہے سب ہی ایس جی ایم کو سب ہی سپلائی ویباہ کو کبھی بھی شکایتیں آ رہی ہیں تو تتکال دکھوایا جا رہا ہے اور سمبندت کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے ایسے دار کے خلاف دس بٹا سات کے تحت کاروائی کی گئی ہے لگ بگ پندرہ کو سسپینٹ کیا گیا ہے اور نیامیت روپ سے کاروائی کی جا رہی ہے اس کی جاج کرا کر کاروائی کی جائے گی کسی بھی بیٹی کو بیٹیز کر کے جو گریب ہیں غینک مزدور ہیں اور اس طرح کی کٹیگری میں آتے ہیں جن کے خادیان کے ناتے بھوک مل پیستی پیدا ہوئے لاغ ڈاؤن کے ناتے روز کا کام نہ ملے اور خادیان نہ ملتا ہے ان سب کے لیے راج سرکار کی عورت سے نہ کول اور شکتہ نصار آرکھک شاہتہ کا بھی پاویزن کیا گیا ہے بلکہ خادیان کے بھی بطرن نسلک بطرن کی جوستہ کی گئی ہے اور ایسے سمیہ میں یا اس بطرن میں کسی پرکار کی اگر کمجوری ہوتی ہے دلائی ہوتی ہے کسی بھی استر پر ہو شاید وہ کوتدار کے استر پر ہو کسی عدیقاری یا اس کی کمیوں تو وہ بردات نہیں کیا جائے گیا سب کو یہ نردیش دیئے گئے ہیں سب یہ ایسے دی ایمز کو اوڈے سپلائی یوہا کو کچھ کچھ سکایتیں آ رہی ہیں لوگوں کی تو ان سکایتوں کو تدکال فالو اپ کر کے اور دکھوائے جا رہا ہے اور سمبندیت کے بھی ردکاروائی کیا جا رہا ہے ابھی تک جنپد میں دس سے اوپر کوٹداروں کے بھی روزہ تین بٹے ساتھ کے انترگیت مقلمہ کیا گیا ہے لگوک پندرہ کو سسپنٹ کیا گیا ہے اور نیمت روپ سے یہ کاروائی کی جا رہی ہے اور رائے سرکار کے یہ بھی نردیس ہیں کہ اگر اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ملتی ہیں کسی کے قلاب تو وہ ایک دم سکتے سکت سے سکت خیروائی کیا اور وہ ہم لوگ یہاں سننے سرکار ہیں سر جیسے میریٹر میں جیسے لوگ کا اناج بیس دیا جا رہا ہے آپ کے مادیم سے یہ سمجان میں آیا ہے اور اس کا آج ہی جانچ کرا کرتے ہیں موسیقی